بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ آپ کو کہیں سے بھی انسپریشن مل سکتا ہے تو آپ کے پاس کوئی ہمارے لئے میرے ویورز کے لئے کوئی اگزامپل ہے کسی بھی چیز کی جہاں سے آپ کو انسپریشن ملی ہو لیکن اکسر لوگوں کو لوگ نوٹس نہیں کرتے یا ان چیزوں کو اپریشیئیٹ نہیں کرتے جتنا آپ کو کرنا چاہیے اسمان اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا مری کے اندر ایک ایک انہوں پتھان تھا مکیہ کی دانے پر وہ بونٹا تھا اہرے سے ف开 گیا اسے بات کی میں نے کہا آپ کی کدر سے سیکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں اسم سوڈنٹ آف اندرگران اور میں اپنے اندرگران ناز سے کار ہوں لیکن میں ش narrower بھی ایک نسپ رہا سکارہ رہا ہوں لیکن میں میں ہوا پندہ دیس دن آکے اور مکیہ کی دانے پر اسلام سکرہ باونٹا ہوں کہ میرے فار جنرریشنس، میرے فار فادرز دین کرتے تھے اور ان کو یہ چاہمارا ہے چیز ی ایک 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 بھول لیے اللہ لیے تو حیرت جہاں آپ کو کچھا ہے تو کسی مجھے ساتھ بھی اور مجھے کچھایتا ہے اس میں وہاں جہاں علیہ؟ ساکش جہاں آپ کو اسے مجھے 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 پر لاکھر ظینہوں مجھے شکل کو اس کے لیے زیادہ ڈی ویسے کیامل کیجئے مجھے آپ کو یہ نہیں کرنا آپ آپ کو یہاں چاہتا ہے a-levels and score top grades in them um i wouldn't i wouldn't say i'm the only one but i'm amongst a few like um there are a lot of that there might be a lot in the world but notably speaking in pakistan my own sister had better grades than me and she's also really prepared and there is this there are two other females like there's hamna there's fatma i don't know any other boys and i don't know that 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 might be the case me i should be a kid لیکن آپ کی achievements جاہر ہے کئی آگے جاتے ہیں وہ آپ نے کئی international debates جیتے آپ new york university in full scholarship میں پہڑے ہیں اس وقت that's definitely an achievement for the ages if you would like to call it that i would humbly accept it and that's it sorry coming back to o levels in british examinations excuse our negligence or my negligence but thoda sa exclain kertte hain how does it work اگر آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں مترس پہardے ہیں آپ کی شرگ اپنا کیے ایسی تنک doing سکے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں سیدے کے لئے کام کے لئے آپ کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ج pave 2020م یہا Springs دیکھança ہے ثانید ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ضرورات کے لئے قیمز ہے ایک اٹھ باک خوش کا ساتھ برحالہ ہے کہ ہم کم گرہوں کا نظام دیکھتے ہیں لیکن گرہوں کا نظام نے اور مجھے لئے انہیں بھی لئے انہیں سہلیات پیش کریں ہیں پاکستان میں تو ہو کہ بندہ کے ایکسام نہیں دینا اس طرح گا وہ دینی نہ دیں ایسے ہی ہے برکل اور انتل ریسنٹلی پاکستان میں یہ پرابلم تھی لیکن الحمدللہ مچھے بچے بھی آر گفن درے ایکسام سن بریل سلایش جو اس میں موجود ہیں میں تو اس سسٹم کا کبھی پارٹ اس طرح سے نہیں رہا بات جہاں تک میں نے دیکھا ہے چیز جب کراہ خرار کا یہ ہے کہ یہ چیز سٹار ہو چکی ہے اپنے شخص کے در کیا آپ پاکیسی اپنے تو اپنے اپنے ارو رفاق کیا ایک سکول ہے سائسہ ادھر سے وہی پر میری تعلیم تو ارو رفاق کیا تچویں گے تعالیم کچھ اپنے 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 آپ کے سکول کے سالے میں کچھ اس طرح کی ایک چیزیں تھی ہیں جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھنے کو بلا کچھ اس طرح کی سکلز ملی جو آپ کے نزدیک بہت اہم تھی ان چیزوں میں جو آپ آج کل کر رہے ہیں دیکھیں اسمان آپ بھی منر ڈیبیٹے رہ چکے ہیں حسن بھی رہ چکے ہیں اور ہر کسی نے اپنی لائف کے اندر extracurricular activities کی ہیں تو I think they are a very good basis for you they really do develop your personality they polish whatever traits you have آپ کو ایک مختلف انسان بناتے ہیں پہلے آپ کی شاید self-confidence different ہو آپ کے بات کرنے کا انداز مختلف ہو اب سے اور آپ کا رہنا سہنا سب کچھ ایک different انداز کا ہو آپ کا perspective on life بالکل different ہو یہ سب کرنے کے بعد آپ کو reading کی habit ملتی ہے جو شاید آپ کو like pinnacle پر لے کے جاتی ہے جو آپ like think about other things in life آٹھویں صاحبی جب آپ کے بچے کو کیا پتا کہ فلسفہ اور اس کی کیا interaction ہے یا law کے اندر کتنی branches exist کرتی ہیں یہ ساری چیزیں when you do these intellectual activities تو آپ کو ایک way pave کرتی ہیں اور یہ چیزوں کے اندر آپ جاتے ہیں فلسفہ کی اٹریکشن تو میری جال سے آج کل university students کو نہیں بتا ہوتی کیونکہ ہمارا education system اتنا ہیلی ریلائنٹ ہے انگلیش کے اوپر اور انگلیش بولنے والے کو پڑا لکھا سمجھا جاتا ہے تو فلسفہ تو یہاں پر ایکسٹنگ ہو گیا ہے اب سوالنا فلسفہ یہ تو لوگوں کو چیزیں پتا ہی نہیں کیا ہوتی ہیں بلکہ ہمارے کسی کو پتا ہی نہیں اردو کوئٹ کونسے تعلامہ ایک باال کا ایک نام پتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ پاکستان کے نیشنل کوئٹ ہے ایک نام پتا ہے اس کے لابے تو کچھ پتا ہی نہیں یہ بہت انفرشنیت ریالٹی ہے مستفہ فر کانٹری کہ ہم لوگ like we're forgetting our heroes heroes slash heroes کچھ پوڑنے آپ we're forgetting a trait poetry can be considered a trait or people like میر دکی میر people like فیز فراز مرزا غالب etc ان کی writings are very very interesting pieces اس لئے آپ west میں آپ جائیں ویلیم شکسپیر is 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 a hero اس کے لابے بہت سے ایسے poets ہیں جن سے لوگ inspiration لیتے ہیں classical era modern era like people like roldahal people like charles dickon they're still considered to be role models آپ کے باس کوئی شیر ہے جو سنانا چاہیں گے اپنا کوئی پسندیدہ کی سمگا شیر انگریزی ہو اردو ہو جیسا ورزی نہیں اردو کی poetry کی بات ہوتی تو میں اردو بہت ہی شیر پڑوں گا لیکن اس لئے شیر مجھے یہ شیر کافی پسند ہے دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا یہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا this I like this verse مجھے دب یہ بھی یاد نہیں ہے کس کس پویٹ نے لکھا تھا پر مجھے یہ spontانی 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 کیوں پر بہت چھ لگتا ہے کہ how things can radically change دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا یہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا if a desert can turn into a forest in two days like that philosophy beautiful ہماری اصل میں ہمارا کلچر اتنا رج ہے اور ہم لوگ انفورتنٹی بھول چکے ہوئے ہیں ملتب جو eastern کلچر ہے جنگلی انڈیا ہوئے رہا ہوں تو پھر بھی ابھی تک زندہ ہے بیتھوون سے اب آرٹیس کو میں سمجھتا ہوں سنگر بھی آرٹیس ہے پینٹر بھی آرٹیس ہے شایر بھی آرٹیس ہے اس سارے آرٹیس ہیں بیتھوون سے ایک دبا کسی نے پوچھا میرے پھر بھی آرٹیس ہے اب بھی ہماری میری پھر بھی آس ایک دقائیں موجی کے دعوے ہیں کیا کہ ہمارارا کے درسان موجی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بھی آرٹیس ہے بھی آرٹیس ہے بھی آرٹیس ہے چرا مزی ہے کیا ہماری مزیر هاہ بھی آرٹیس ہے اور سکافت وقت گورننٹ کو جارید اٹینشن پرنے کی ضرورت ہے ہماری گورمنٹ تو بھلے بھی کتابیں بیان کرنے ہوئے دنچن پر اگر آپ نے ابھی ایک بات mention کی ہے مغربی روایات کی اور I think this is a good opportunity to go to آپ کے جو high school کے بعد experiences تھے کیونکہ آپ تو obviously well travel بھی ہیں آپ نے اپنا آپ جو university education وہ آپ ابودابی سے obtain کر رہے ہیں نیو یورک سے بھی لندن سے بھی بہت مختلف جو نظام ہے تعلیمی ان کو دیکھا ہے تو ان سن نظام کو آپ پاکستانی نظام سے کس طرح compare کرتے ہیں اور جب آپ گئے abroad اپنی education کے لئے اپنی تعلیم کے لئے وہ کیا دو سے تین چیزیں تھیں جو آپ کو foreign محسوس ہوئیں پہلی تو بات اسمان یہ کہ ہم we can't say that we were from the pakistani education system because میں نے O-Levels A-Levels کیا ہے آپ لوگوں نے O-Levels A-Levels کیا ہے that's british education تو I think um generally اگر ہم بات کریں in terms of facilities for disabled in this uh different labeled in the school versus uh the university وہ اس کے اوپر ترسی بات کروں گا اس کے بات different labeled کو یہاں پہ O-Levels A-Levels دینے میں کیا مسئلیں ان کے اوپر میں بات کروں گا اور اس کے اوپر میں بات کروں گا تو شاید اس سے بھی زیادہ exacerbated issues exist کریں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر کوئی کانسلنگ موجود نہیں ہے nobody knows what to do with your child اب میں اور میری بھین we're running an NGO it's called hope for tomorrow ہمارا بیسک کام ہی ہے کہ ہم بچوں کو inspire کریں کہ وہ school جائیں my own father abandoned me and my sister because he's a politician and he uh وہ MPA کا election رہتے ہیں and he thought because I am blind I cannot uh uh like do justice to his name in his constituency and he like شاید ان کی uh جو جنریشن سے seat ہے وہاں جائیں تو یہ mindset ہے پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں I was with Nawaz Sharif's cousin's child ان کا نام تھا حلیمہ she was uh in a special school with me like I don't want to mention names here but I am just saying ان لوگوں کو اس طرح سے um um target کر کے ان لوگ اتنی strong families کے لوگ اپنے بچوں کو abandon کر دیتے ہیں just because they think that this is a problem and this is a thing that is present in pakistan like آپ لوگ باہر رہے ہو خود you can see when I used to walk abroad on streets versus pakistan like education پہم باہر میں آتے ہیں آہ حسن نے دیکھا ہے I used to walk to his apartment myself I used to walk back from his apartment پاکستان میں is not possible اب روڈ پہ جا کے کہیں کہ get help آپ کو نہیں پتا آپ کو لوگ help کریں گے کہ نہیں I don't even know کہ میری mother یہاں پہ مجھے اکیلے like taxi میں پھر public transport use کرنے میں اتنی عزت دیں کہ نہیں but when I went to london میں وہ جان کے انڈیانوں نے اس کو کہتا تھا I need to get to the station وہ بندہ خود navigate کر کے مجھے جو ان کا وہاں پہ ہوتا ہے آپ کو لے کر جاتے ہیں they help you out so much تو آپ کی life is changed you feel so much more independent حالانکہ I come from a privileged family here like I have had help since childhood but imagine kids that don't have their help that's a huge deal for them اور ان لوگوں کو even families that have privilege they abandon their kids because they think this is going to bring defame this is like a thing that is disrespectful and I think that's the first main marker جو پاکس کی کیونکہ میری سب سے پہلا سوال ہر ادارے میں میں نے پاکسان کے کافی اداروں میں اپنی تالیم حاصل کی اب میں ماں پہ اندوشن ابھی پہ اداروں کے نام نہیں لوں گا کیونکہ بڑے بڑے reputed ادارے اس کے نام میں آپ نام لیں میں تو گھتا ہوں اس کو کوئی بات نہیں ان کو شرمندگی ہونی چاہیے یہاں اس کوئی بات مطلب انہوں نے مجھے بات میں accept کیا اور انہی سکول سے میں پڑھ کے آگیا ہے تو پھر اسنا disrespect ڈانے والی بات ہے انسیٹوشن کو بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے پچھتا ہے کہ آپ کریں گے کیسے how will you study that's the biggest question ابھی بچہ admission کیلیے جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ how will this kid study they don't take up that as a challenge they have their own quam کیوں کو resources spend کرنے پڑے گی attention زیادہ پڑنے پڑے گی میری common app اسے جو آپ لوگ لکھتے ہیں اس application کے اندر اپنی admission کے اندر اندر they didn't even know کیا accuracy میں اپنی اپلکیشن میں کئی ہی چیز نہیں لکھے تھی when I got accepted I told them and they said whatever we do for other kids we gonna do more for you and when went for candidate pick into i could see the difference from there i'm not saying paakistan میں چھے لوگ نہیں ہے پاکستان میں وہ system in place پیلا یہ ایک چیز اب دوسری education system کے بات یہ پیلا یہاں پہ scribe اس رسولہ سے readily available نہیں اب میں اگر اگلے سال css کے لئے سکرنے تو مجھے نہیں پتا what system is present میں مجھے ویب سائٹ پہ جاتا ہوں کوئی property چیز mentioned nGS disability کو کس سے ڈیک کرنے آ خاتون ایک خاتون ہے Saima salim nam کی جنہ css کلیر کیا ہے there is also a civil judge in Pakistan that he has become a civil judge but I have respect for both of these people but جو main چیز ہے آپ انہیں انسپیرشن کے طور پہ یہی سوچتے ہیں oh واہ اس نے CSS کلیر کر لیا وہ جج بن گئے this should be the norm Pakistan میں disabled differently abled لوگ should succeed and that should be a norm اور مزا تا باتا کہ ان کے clearing کے بعد there should have been a proper system in place where you could have gone and asked for a scribe where you could have gone and asked for a joss اور proper dissemination of information ہوتی which is not unfortunately present so I think that's one thing that is very lacking in websites that are non-Pakistani for example universities abroad ان کے different differently abled بچوں کی تو scholarships ان کے columns ان کے لیدہ اس کے علاوہ the second thing is they have proper forms that you need to fill out for example there is the Moses Center at NYU I'm sure Harvard میں بھی کوئی ہوگا I'm sure Suez میں کوئی نہ کوئی organizatio ہوگی آپ کی konvertری میں کوئی نہ کوئی organizatio ہوگی that specifically deals with these people they don't isolate them they meet their needs with other people so they learn how to coexist اگر آپ ان کو segregate کروگی they will never learn how to coexist بہت رسپیکٹ ہے وہ بہت رسپیکٹ ہے وہ بہت کام کنگوشش کی ان کے پچھلے vice chancellor hassan ameer shah صاحب انہ بہت کام کیا ان سب چیزوں کے لئے بہت کیا کہتے ہیں وہ وہ جو ہا پہ کچھ ہیں کیونکہ وہ سپرے انتیٹی سمجھتے ہیں میں چھوٹی سی مسال لگا کافی فرمی مسال لگا ہمارے boys میں بات ہے اور یہ بہت بڑی لگی 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 سوچتے ہیں کہ ہم لگی 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 لگا بی لگی لگ لگی لگی جب لگا لگی ب اور وہاں کا مطابق ہے یہ جس میں مgan Rolleی ہے اور یہ حال جب بھی جائے مجھے تحرین بھی یہ کہ سورا الہم Manageddon میں بھی ایک حافظ صورت نہیں سکتا کمر رخ وقت نہیں اساملہ علیہاج اس قاعدل کے لیے جب ایک ایک ٹھیک ہے لنکانچوں حاصل ابتد دونیہ خلال شکل میں جائے سے ٹھیک ہے سکول کے اندار ہی اگر بچہ آتے ہیں توی ہمارے اچھا جاندی ہے اور اخری جہاں میں جانتے ہیں ٹرحلیہ وینتری ٹرحلیہ وینتری ٹرحلیہ وینتری ٹرحلیہ ٹھلیہ ہمارے پر اپنے ٹرحلیہ پر ہمارے پرائکس کریں جب یہ پر اوپس امید بنید بنید اس ٹرحلیےには پاکستانی مجل اسٹرحلیہ ایس کے مراقاہ they won't have a problem because they trust this invigilator's skill کہ آپ چیٹ نہیں کر سکتے ہیں پاکستانے سترائب لاتے ہیں جس کو cat کی سپلنگ نہیں آرہے ہو تو آپ کو exam میں آپ نکوا رہے ہو this th is 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 c a t a sorry a a c a t cat تو it'll take you I don't know how much time to do your exam and that's what you need to do with scribes in پاکستان that is what the reputation of them there is وہاں پہ لاتے ہیں کہ آپ جس مرزی کو لائیں pay them not don't pay them if you want volunteers we can arrange you to work with them so you develop a repo with them and then you give your exam here that is not prevalent and lastly I think for for other education institutions normal ones they should have an open mind they should start accepting kids they should judge them on the basis of hearing slash visual impairments Ali aapnei abne teen se chaar bohut aahem nukhte uٹhaein mayn chahonga in meh se eit nukhte peh fokus keroon aur iska introduction mein aapki tech talk se karna chahonga abhi abh mustafa ur hassan bhi is interview se pehle deki rhaeta aur seekh rhaeta bohut kuchus tech talk se urs mein aapne yehi baat joh aapki philosophy thi wo yehi thi ke you should promote inclusivity as an equalizer to promote equality aur us mein joh meri nasdik or please correct me if i am wrong aapne yehi baat hi thi ke joh central masla hai joh bunyadi masla hai pakistan mein and when dealing with uh differently abled people wo yehi hai ke humara humari joh zhniyet humara joh mindset he wo in loge ko bhoat completely matlab different class mein go include kerta aur usi se masla shuruo hata aur pher w education system apke taalimi nizam apke government taak baat tao mein chahonga appele humare viewers ke liye kuch zara isko describe her kya matlabta mindset se aur is mindset me exactly kya galati aapko nizam that's very interesting and i'd like to add ke how exactly can we change this mindset because i've known ali bhai for many years now and i know this is something jo ke kai der se kate a rhen ke pakistan me k mentality is tarah se van ke him ko humari differently able loge humari sympathy ki zurorite jabki ali bhai ke te ke nahin chahye hume aasi sympathy hume sirf ek am shahri ek dousre kisi ke beraber samjha jaya to i'd like to know ke pakistan me isko badla kis tarah jaya hum change kaise laas se aap kuh aapko 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 kehani se nana chahonga aapnee hum dher saal pehle my grandmother died and i had to come back to pakistan in an emergency when i came to the airport my family arranges an escort that time they weren't able because of i don't know what reasons like obviously that was an emergency hum i came to the airport i came to the airport i came to the aircraft i said to the aircraft i said to the aircraft that you will take me hume pehle aapko 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 ka aapko 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 aapkko aapko and aapko aapko she 願 aapko اس کا دیگاران ہے وہ اس تھیس کو ایبادت سمجھ کے نہیں کرتے ہیں اپنی دیوٹی ہے کیونکہ ایبادت تو چلے ایک ایک ایسا ولانتی ایسا ہے اسیا ہے اسیسی دیوٹی شویف ملکو اوٹ ایسی دیوٹیج ہے ایسی دیگاران میں اپنی ملکو باستگیران میں مکسی کو پاکستان مصر جانی چنی مکسی کو پاکستان کاملا راحت ایم ہپی کہ میں اپنے خاندان کو ملوں گا بٹ جب میں ایرپورٹ پر آتا ہوں تو ریکنسیڈر کے مجھے اس ملک میں رہنا بھی ہے جہاں پر میری اتنی عزت نہیں ہے لوگ آپ کو حافظ 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 کر کے بلاتے ہیں ہر نائند بندے کو لائک ٹھیک ہے حافظ ہونے ایک رسپیکٹیبل ٹائٹل ہے میں اس سے کوئی انحراف نہیں کر رہا میں تو ایک حافظ کران ہوں بھی لیکن جو لوگ نہیں ہیں آپ حافظ کیوں کہہ رہے ہیں why are you titling them with something like that اس کے علاوہ ان کا attitude towards you is entirely different وہ آپ کو بڑے مختلف انداز سے تریٹ کرتے ہیں this is the mindset that needs to be worked on اور یہ overnight change نہیں آئے گی اور میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے سگے باپ نے مجھے چھوڑا like he abandoned me with my mother and my sister because me and my sister couldn't see him we couldn't handle his seat in the provincial assembly of Punjab جو وہ جنریشن سے جیتے آ رہے ہیں so i think مطلب from the elite to those airport workers you see that mindset and stagnation کیا جب میڈیا بے بات ہوتے ہیں disability کے وہ کس طرح سے کہتے ہیں ہاں جی آپ ان کو کتابیں دے دیں گے وظیفہ دے دیں گے کبھی انہوں نے یہ بات کیے کہ یہ لوگ بھی rational teachers ہیں ان کو بھی آپ boards میں نے ان سے بھی decision making کروائیں ان کو بھی آپ لائیں آپ کسی youth کو لائیں کسی طرح سے ان کو empower کریں کیونکہ جو Moses Center یا نیو یورک یونیورسٹی کا یا US میں جتنی رائٹس یا سب کچھ پاس میں ہیں even if we talk about the suffrage act slash the feminist movement or like the rights the movements that the african americans did for their rights what was the basis for all of that those people themselves یہ اس میں میں i would also put the disability community of pakistan at fault کیونکہ ان لوگوں کو سب کے ذکاتوں پر رہنے کی عادت پڑ گئی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں کوشش کرتے کہ یہ لوگ social uplift کیلئے کچھ کریں اور that is a huge problem and that fuels this mindset from that airport worker to my father that fired selection from from اور آپ کو ڈمیشن 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 ہی خاتون کا بھی ریپ ہوئے ہیں تو خاتون کا بھی نیا لفظ لے ہیں لفظ چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ مجھے بتائیں کیا ان لوگوں کی تکلیف کام ہوگی جب انہیں روڈوں پہ پھر بھی اس طرح کرنے ایک لیجسلیشن سے یا ایک کوٹ اورڈر سے لوگ بک چیز ایک تو کہنا ختم ہو جائیں گے چلے اگر کہنا ختم بھی ہو جائیں گے تو جو دوسرے لفظ ان کے لئے چنے جائیں گے کیا وہ بہے رسپیکٹ فول ہوں گے کیونکہ 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 یہ جنگہیں پاگل کے لفظ کو اس طرح سے بنایا یا اندے کے لفظ کو اس طرح سے بنایا کیا اب وہ ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں دفرent طریقے سے بنایں گے ایسگہ ایسگہ ترین کیونکہ جو گوی اس لئے کے لئے آپ کو جب بھی کوئی اسیو تکل کرنے ہیں تو آپ اس کو سرفس level پر ستا نہیں کر سکتے ہیں تو تکلیت پر روٹکاوز اور پر روٹکاوز اور پر روٹکاوز جو میند سکتے اگر آپ اگر امریکہ چلے جائیں یا لندن چلے جائیں وہاں ہر دکان میں کانون پاس ہوا ہے ریمپ ضروری ہے ویلچر کے لیے کہ کوئی اگر ایک بھی بندہ ہزار لاکھ میں سے ایک بندے کا ویلچر ہو تو اس بندے کو we cannot leave them behind ہم ایک میسیج بھیجتے ہیں معاصرے کو کہ جو ہمارا سب سے جو ڈیفرنٹ ہو جو بیشک اکثریت نہ بھی ہو وہ اقلیت ہو ہم ان کا خیال رکھیں گے ان کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے وہ پاکستان میں نہیں نظر آتا تو علی بھئی وہ سٹکچرل ریفارم ہم کس طرح لائیں ہم خود بھی کنفیوزڈ ہیں ہم کوٹ آرڈر سے نہیں لا سکتے ہم قانون ہمیں سمجھ نہیں آتے کیا پاس کریں بس اس میں ایک بات میں ایک بات میں ایک بات کرنا چاہوں گا اکثر جو ہمارے policy makers ہوتے ہیں وہ اس بات پر یہ جواب دیتا ہے کہ چلو budget یا fiscal issue تھا اور ہمارا تو خیال ایسے یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ذہین طالب علم ہیں ان کو تو آپ کو at any cost protect کرنا چاہیے prioritize کرنا چاہیے آپ کے nation کا future ہے وہ لیکن چلو ایک second کے لیے مان لیا کہ ہے کوئی budget issue تو پھر ہم ہم جیسے لوگ everyday citizens جو ہیں آپ کے ملک کے وہ کیا کر سکتے ہیں ایک تو ہم چلو ہم government پہ تنقید کر سکتے ہیں لیکن ہم ہم نے اپنا آپ کو بھی address کرنا ہے تو آپ بتائیں کہ دونوں میں کیا changes آنے چاہیے ہیں اچھا جی تو پہلا سوال حسن کا تھا کہ structure reforms کس طرح ہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ stakeholder کو خود empower کریں جس جس کو یہ چیزیں directly impact کرتی ہیں supreme court میں کوئی disability a differently abled بندہ موجود تھا جنہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے پہلی بات ہے نہیں جتنے بھی legislation جسے disability کو پہ پاس رہی ہیں ان میں کتنے disability کے لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ان کے مطلب کے آپ رائٹس بنائیں چیزیں بنائیں تیسری چیز آپ کو ان کو empower کرنا ہے not by giving a stick here not by throwing a candy پانچ ہزار پہ آپ وظیفہ رکھیں اور وہ آپ زکاات کے بیسوں پہ پلیں کیونکہ جب تک آپ انہیں candy دیتے رہیں گے تو candy کی عادت پڑ جائے گی they won't be able to do anything on their themselves structure reforms آپ کو اس طرح کرنے جائیں کہ ایک تو ان کو empower کرنے دوسرا ان کو خود sustainable بنانے جب ایک group خود sustainable بنتا ہے تو وہ اپنے آپ کے needs کو خود cater کرنا start کر دیتے ہیں جب ایک group weak ہوتا ہے تو وہ اپنی needs کو کبھی بھی cater نہیں کروا سکتے وہ پھر candy ہی expect کرتے ہیں ایک بیکاری جو ہوتا ہے روڈ پہ مانگتا ہے اس کی sustenance ہی ہے کہ جیسے candy ملے گی مصطفہ آئے گا 500 رپیہ دے گا تو میں کچھ کروں گا یا حسن آئے گا 100 رپیہ دے گا تو میں کچھ کروں گا وہ ہی ان کی عادت ہے وہ ہی اس کی یہ کہ very 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 respectfully یہاں کی disability community ہم ہمیں بس جی ہمیں بس جی seatیں اور reserve seats ہمیں آپ نہ کیا کہتے ہیں پیسے دے دیں وزیفے ہی دے دیں government کو چاہیے جو وہ پیسے pumping کریں وہ empowerment کے اندر کریں insure کریں کہ ان کے grade اچھے ہیں ابھی پانچسا وہ نمبر لے کے آپ 2nd division میں پاس ہو کے matric میں جیسی راتے ہیں وہاں سے آپ جا کے I.I.R. political science پہ آپ نے 2nd & 3rd division میں اور کہیں پہ government chairman میں وہ special education ٹائپ میں دعا کے بریل پرانانا start کر رہے ہیں پیسے سریں پیسے اس میں رہے ہیں دیں کام PhD Cypress Habeep ورنگوں کو موض응تا ہے جیسی انتظر والی پیسے خورتا ہے ویلنڈن سریں امید امید انسانوں کی تو خطر ہے نا انسانوں کی یہ کسی چیز کی خطر نہیں ہے بلکل بلکل اور ان کے جو لوگوں کی ریزلٹس ہیں وہ اس کی اکاسی کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی ایس ایس کیا ہم ایک سائمہ سلیم صاحبہ نے سی ایس ایس کیا ان کو ہم کہہ دے جی اوہ کیا بات ہے میں سی ایس ایس کلیر کر لیا فری گوڈ لیکن اس کے بعد ان نے کتنا سکسیڈ کیا کیا ٹولز انہیں ملے اب میرا سب سے بڑا ڈر کیا ہے سی ایس ایس دینے کا میں آپ لوگوں سے اس انٹیویو میں شیئر کرتا ہوں وہی ہے کہ کیا پتا مجھے سوچ کے لائیویلٹی کے طور پر رکھ لیں گے کہ جی اس نے کلیر تو کر لیا ہے اس کو جواب دیتے رہتے ہیں اور اس کو کونے کھڑے میں عوار دیتے ہیں that is what that is what i am scared of at the moment کیوں پاکسانگ میں آکھے میں کام کروں گا جب میری scared scared devil ہوا اب میں کسی can pay employment لینے جاؤں گا پہلے تو یہ پوچھیں گے کہ آپ پڑھتے کیسے ہیں میں ڈیبیٹ کرنے جاتا تھا اسمار آپ لیننگ لائنز میں شاید عبدالسلام مہتر کاپے تھے وہاں پہ آیا جی میں اس سے آگے پوچھ رہی تھی اچھا بیٹا آپ پڑھتے کیسے ہو آپ پڑھتے کیسے ہو تو جب مطلعہ آپ exclaim کرنے لگتے ہو تو آپ تھوڑا سا کبھی ابھی irritate بھی ہو رہا تو کہ ان کو کہا ہے میں جساں مردی پتھنا ہوں آپ کو کہا ہے میں یہاں پہ جو کہا رہا ہوں کہا رہا ہوں اچھا اب میں بغیر paper کے speech لیتا تھا obviously میں لکھ نہیں سکتا تھا paper پہ اوئی کیا بات اس نے ایک منٹ کی بغیر paper مجھے یہ نہیں سنا مجھے سننا ہے کہ میری speech اچھی تھی کہ نہیں وہ تو میں نے adapt کر لیا بغیر paper کہ دی ہے تو دی ہے لوگوں کو اور بہت سارے زندگیوں میں غم ہوتے ہیں disability is not a market کہ آپ اس کو اس چیز پہ inspire کرو گے اوئے بغیر paper اٹھ منٹ بول گیا ہم انڈا کیا بات ہے this is fantastic نہیں this is not the right way to go about it میں تو چاہوں گا کہ ہمارے viewers بھی دیکھیں اور government پہ notice لیں اس بات کا آپ نے بہت important یہ بات کی بہت اہم نکتہ ہوتا ہے کہ آپ کو self pity نہیں کرنا چاہیے اور government کو especially آپ کی جو public policy ہے آپ کی جو bureaucracy ہے وہ engaging ان کو کرنا چاہیے اس طرح کی pity میں تو میرا پھر آپ سے اگلا سوال یہ ہی ہوگا کہ دیکھیں پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت مسائل ہیں آپ کے نزدیک کوئی concrete steps ہیں آپ نے کچھ سوچا ہے اس کے بارے میں کہ جو کوئی concrete steps ہم لے سکتے ہیں آج جس سے اس طرح کا change شروع ہو اور ہمارے viewers بھی جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ کسی کی زندگی میں کبھی آپ ایک differently able شخص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ ان سے انگیج کرتے ہیں تو آپ کو اپنے رویہ کو کس طرح بدلنا ہوگا کیونکہ ہمارا رویہ اکثر ہمیں پتا ہی نہیں لگتا ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی چیز کر رہے ہیں ہم سمپتھی دکھا رہے ہیں لیکن اکثر وہی چیز problematic ہوتی ہے میں جاننا چاہوں گا آپ صرف کس طرح عام شہری ہو کس طرح اپنے رویہ بدل سکتا ہے دیکھیں ویس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہم مجھ سے لوگ آکے بوچھتے تھے hey do you need help crossing the street میں ان کو بولوں گا yes please وہ لے جائیں گے are you okay from here yes I can go home fine I will go یہاں پہ میں تو انہوں کارچاد کیانا ہے تو سیکھ کاردبار کیوں آئے کلے I am speaking in Punjabi because اس طرح ہی ہوتا ہے آپ گھر سے باہر اکیلے کیوں آئے آپ کو کیا ضرورت تھی اچھا اسے ایک اور ایرپورٹ کا قصہ میرے دماغ میں ہے کیونکہ وہاں پہ میں سب سے زیادہ میرے خیال سے ونریبال ہوتا ہوں to all of these people and to all of these things I was flying back to Abu Dhabi on PIA تو وہ مینجر آکے مجھ سے پوچھتا ہے بیٹا آپ کو کیا مجھبوری تھی کہ آپ اکیلے واپس جا رہے ہیں آپ کی فیملی کتنی cruel ہے کہ وہ آپ کو اکیلے بھیج رہی ہے ہو 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 آپ کو تو اکیلے ٹیول نہیں کرنا چاہیے آپ کو تو اکیلے ٹیول کرتے ہو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے میرا بورڈنگ باس دو اور میرے پاسپک پھر ستہمز تکھو اپنا کام کرو اسی طرح کی چیزیں چیزیں لیکن 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 اس طرح کی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں یہ شیٹ اپ کالز آپ کو دنے پڑتے ہوں گا نا ائرپورٹس پر خاص طور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں لوگ ہر جنگ پہ اچھے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی بہت سے اچھے لوگ ملیں مطلب یہ لوگ یہ نا سمجھے کہ میں پاکستان کو بہت برا سمجھتا ہوں پاکستان is my heart پاکستان ہمارا دل ہے پاکستان ہمارا ملک ہے اور اپنی جو چیز سب سے زیادہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے اسی چیز کو آپ سب سے زیادہ کرتے ہوں اور یہ واقعی میں اشیوز ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں جانکہ یہاں پر تھوڑوں افضل اشیوز بھی ہیں لیکن یہ ایک اشیوز ہے اور آپ نے کوکریٹ سٹپس کی بات کی میں نے پہلے بھی اسمان بات کی تھی کہ اس سے پہلے آپ کو ان لوگ کو امپاور کرنا ہے اس کے لئے آپ کی سٹیٹ کو ایسے سٹپس بنانے کے اس کے لئے آپ کے لئے وہ کینڈی تھوڑ کرنے کی جگہ ان کو انکاریج کریں کہ اچھے گریڈز لینا سٹارٹ کریں 600 نمبر پر جیسی کو ساتے رہیں گے کوٹے کے اوپر تو یہ کبھی بھی نہیں کچھ کر سکیں گے دوسری بات یہ کہ آپ کو ان کے لئے ٹیکنکل لرننگ انسٹوشنز بنانے جہے میں نے میری بہین نے جو اپنی انجیو لانچ کی تھی Lahore students union گوھر بھائی کی انجیو ہے جو ہمارے آپ کے نویٹ کوچ بھی تھے ہمارے سینئر بھی ہیں بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے ہمیں fund بھی کیا ہم نے دو وہ systems ہوتے ہیں جن پہ آپ operator کے طور پر call center کام کرتے ہو وہ لگوائے جہاں پہ differently able لوگ became operators telephone operators کیونکہ وہ speak کرتے ہیں وہ numbers آپ find کرتے ہیں تو اس طرح کی vocational training institutions ہونے چیئے ہیں secondly آپ ان کو اور opportunities اور بہت ساری fields کے اندرے دے سکتے ہو آپ ان کو باہر تو باہر تو different able لوگ computer scientists engineers بھی بن گئے ہیں میں تو مشکل سے math پڑھی ہے بہت زیادہ ہاتھ پہ graph بنا 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 کے میرے teachers وغیرہ مجھے home tutors آتے تھی ہاتھ پہ graph تناتے ہیں اس طرح کے skills ہونے سیکھنے کے لئے آپ کو rehabilitation centers بنانے پڑیں گے جہاں پہ بچے جہاں پہ بچے properly braille جہاں پہ بچے موبیلٹی سیکھیں کیونکہ یہ بہت بہت خیلی روڑی جانے پہ ان کو آپ کو لانے کی ضرورت ہے بہت ساری بہت ساری اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کی جا سکتی ہیں proper website جو آپ کے اندرہ خانہ آپ اٹھ لیستہ بندگی پہنے کلیے جہاں پہ مجھے پتا ہو کہ یہ یہ proscider ہے اس طرح مجھے مجھے سقائب ملے گا اس طرح مجھے 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 بریل ملے گی اور میں اپنا سکرائیب ہر بندے کو اللہ ہونا چاہیے کہ اپنا سکرائیب دیکھ رہا سکے ان کو اپنی انویجلیشن بہتر کرنی چاہیے اگر ان کو چیٹنگ کا دار لگتا ہے اور دنیا بھر میں آپ کو یہ پرمیشن ہوتی کیا اپنا سکرائیب دیکھ رہا سکے اور آخری چیز میرے خیال سے ایڈکیشن سسٹم کے لئے بھی سکول کو انکاریش کرنا چاہیے کہ اس میں کے بچوں کو لیں اور ایڈر نے یہ بنائیا ہے اس پیشل ایڈکیشن کے نام پر ایک سارا ڈراما بہت بہترکی ہے اس درامے کو ختم کرنا چاہیے اور اسکول کو دم کرنا چاہیے اور اگر آپ نے سپیشل ایڈکیشن بنانے لی ہیں تو اس کا گھنٹا یا دیت گھنٹا علیدہ کریں جہاں پر وہ سکلز اپنے سیکھیں اور پھر وہ نورمال سکیٹی کے ساتھ ساتھ حال کریں اور ان کے ساتھ سکسید کریں میں تو سمجھتا ہماری آپ سے رکفتگوی ہے اس پر سب سے ضروری بار میرے لئے پرسلی لئے رہ چکی ہے کہ جو دیسیبلڈ لوگ ہیں ہماری دیوٹس کے لئے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سمپتی دو یا ہمیں کچھ زیادہ دو وہ چاہتے ہیں ہمیں برابری دو کہ آج کل بہت ایک اہم اور بہت مطلب ضروری مومنٹ ہو رہی ہے عورت مارچ اورتوں کے حقوق کے لئے میں تو اس کو پرسلی بڑا سپورٹ بھی کرتا ہوں اینڈورز بھی کرتا ہوں اورتوں کو بھی وہی حقوق کو انجھیں باری لوگوں کو ہے تو کیوں نا ایک دیسیبلڈ مارچو جو دیسیبلڈ لوگ ہیں انکو بھی وہی حقوق ملے جو پوری بڑیا کو ملتے ہیں جو سارے انسان کو ملتے ہیں اور دیسیبلڈ مردی بڑھا ہے کیونکہ ہمیں یونیورسٹی میں ایک تھیری پڑھائی جاتی ہے آپ کے لیب وہ ان سرٹن کلاسز او جنگر ستاڈیز ان لبرل تھوٹ جس کا نام ہے انٹرسیکشنالٹی جو کہ کمبرلی کرنشو صاحبہ نے ایک کوئن کیا تھا جس میں کوئی بھی انسان سنگل ایشو پہ اپریس نہیں کیا جاتا اگر کوئی عورت ہے تو وہ صرف اپنی عورت ہونے کے ناتے اپریس نہیں ہو رہی وہ اگر وہ غریب ہے اگر اس کی چہرے کا رنگ ذرا ساملہ ہے اگر وہ کسی ملک کے غریب پاسماندہ علاقے میں رہتی ہے تو یہ ساری چیزیں کانٹریبیوٹ کرتی ہیں اگر وہ ڈیسیبلڈ ہے تو اور اپریس ہونگی اور یہ چیزیں ہمیں ایک ساتھ لے کے جانی پڑے گی اگر عورت مارچ ہے تو صرف عورت کا نہیں جو غریب عورت ہے جو ڈیسیبلڈ عورت ہے جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ عورت ہے ہر عورت کے لیے اور ہر اس اپسیکشن آف سسائیٹی جو کہ اپریسٹ ہے ان کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا ارسن صاحب میرے قیال سے جو آپ نے بات کی یہ تو اپلائے ہوتی ہے ان فرچنلٹلی فرسٹ ورلڈ کنٹریز یہاں پڑے لکھے ملکوں ہیں کہ وہاں پہ یہ انٹرسیکشنالٹی اور یہ چیزیں ساری ابلائے ہو جائیں یہاں تو یہ دیسیبلڈ ہے تو بھئی دیسیبلڈ ہے عورت ہے تو بھئی عورت ہے یہاں پہ تو اس رہاں کے لیبل دکھتے ہیں اس کو نہیں ملتے وہاں خود I would disagree to that on the basis کہ انٹرسیکشنالٹی بیسرک آپ کو نظر نہ آرہی ہو وہ چلتی رہتی امپلیسٹلی آپ کے دماغ میں اور اس کی ایک بڑی پرومننٹ اگزامپل یہ ہے کہ امریکہ میں جب اس وقت بلیک لائیز مائٹر کی پروٹیسٹ چل رہے ہیں کمبرلی کرنچوہ صاحبہ نے اپنی لیکچر میں اس بات سے ہی آغاز کیا تھا کہ جب بھی آپ سوچتے ہیں کہ پولیس بروٹیلٹی کی وکٹمز کون ہے انہوں نے آڈینس سے پوچھا آپ بتائیں ذرا نام کون کون پولیس بروٹیلٹی کا وکٹم ہے جتنے نام نکلے سارے مرد ساتھ انہوں نے بتایا کہ اتنی عورتوں کو بھی پروٹیس بروٹیلٹی کا نشانہ بنایا گیا بے دردی سے قتل کیا گیا عورت کے بارے میں نہیں سوچتے تھے کیونکہ آپ کے رنگ آپ کی ریس ایتنسٹی اور آپ کا جنڈر ایک ساتھ چلتے ہیں وہ آپ کی اپریشن میں آپ کی غربت آپ کی جو میریٹل سٹیٹس ہے آپ کی اوریینٹیشن پاکستان بھی ان چیزوں کو اگر ہم سمپلیفائی کرتے ہیں تو وہ آپ کا ریلیجن ہو سکتا ہے اور ریلیجن میں بھی آپ کی جو سیکٹر اجلا سکتے ہیں بے شک جی جو اقلیت کا حصہ ہوتا ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں لے کے جائیں اور علی آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے کانٹیکس میں جو انٹرسکشنالیٹی ہے اس کی تھیوری ہے جو پریکٹیکل ٹرمز کیسے جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں ان کے حقوب ہم ساتھ لے کے چل سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ جو دفرنٹ لیڈرز ہیں جو اپنا آپ کو سوک اور نام نہار جو جو ارگنیزیشنز ہیں جو لیڈرز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں پہلی دہ بات یہ ہے کہ مستفا نے بہت انٹرسکنگ بات کی یہ دیسیبیلٹی مارچ کے اوپر لیکن اس کے سب سے بڑی ڈیسیبیلٹی کمیونٹی اٹسیل ہے اور کیونکہ ان کو کینڈی لینے کی آدت ہے ان کو آدت ہے کہ جی گورنمنٹ سے جائیں گے ان کو کہیں گے ہم مفت میں نوکریہ دے دیں اور دیسیبیلٹی کے لوگوں بہت زیادہ بیجولی امپیرد لوگوں نے مارڈ بند بھی کر رکھی تھی اور انہیں پولیس سے بڑی لاتھیاں بھی پڑی کیونکہ انہیں مارڈ بند کی تھی جو بیسیس کی اوپر لیکن جب ہماری تھوڑی بہت لوگوں سے بہت ہوئی اور میں نے خود ریسرچ کرنے کی کہ گورنمنٹی نے کیوں نہیں جو بھی جو بھی رہی ان کے پاس ڈگریز ہی نہیں ہیں اگر ہے بھی تو وہ کوئی اور چیز کی ڈگری اور کوئی اور جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی ڈسیبیلٹی تو ای تین کہ یہ ٹو اے سٹیٹ ہے ڈسیبیلٹی والے لوگوں کو کینڈی ایکسپیکٹرنا چھوڑنی چاہیے ان کو تھوڑی محنت کرنے کی خود عادل پڑھنی چاہیے کہ جی آپ محنت کریں گے تو آپ کو کچھ ملے گا اگر آپ کینڈی ایکسپیکٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اسے جو محنتی ڈسیبیلٹی لوگ ہیں ان کی کریڈیبیلٹی بھی ایفیکٹ ہوتی ہے سٹیٹ کے آگے جو سٹیٹ کا مسئلہ ہے کہ سٹیٹ انہیں پراپر ایڈوکیشن کے مواقع ہی نہیں پروائیڈ کرتی تو وہ لوگ کس طرح سے اپنی ایڈوکیشن حاصل کریں تو عورتیں تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹیڈ ہیں ان کا تو totalmente ڈیفرنٹ جسے کہتے ہیں ایک سپیٹرم کے اندر وہ پول کرتے ہیں اور گتی بھی बیلٹی تو یہ سٹیٹ بھی پریمچور سی چیز ہے بہت زیادہ اور دونیا بھر میں بھی یہ ان کو رائٹس ہے اگر آپ امریکن لrer کی بات کریں ان کو if you look at the act of disability which states everybody will be treated in equal way if you want to reach something your organization slash university will give you the requisite things for you to do that for example ہمیں NYU میں کسی بھی بیسیس پر disability کے اوپر diskriminیت کرنا اللہ نہیں ہونے بکس that is against the disability rights act of the united states this was a byproduct of other movements happening this was a byproduct of the legislature بکس disabled کبھی بھی اتنی تعداد میں نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے manifest کروائیں اور اگر وہ کروائے پائیں گے بھی وہ یہ پاکستان اسی دیویلوپن کو آنے بھی ان کو candy لینے کی عادت ہوگی تو وہ اس طرح سے نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت زبردست ہے یہ لوگ یہ کرنا start کریں لیکن تھوڑی سی utopian ہے one because of the numbers and two because ابھی فینار انہیں کیا لینے کی عادت ہے ہمیں جر سے شروع کرنا بڑے گا پہلے ہمیں سکولوں میں ان کو جہلے دینی پڑے گی سکول میں ساتھ پڑھنے کی ان کو education to provide کرنی گے اس کے بعد پھر ہم سوچ سکتے ہیں میں اس پر یہ بات کی ضرور کہوں گا ہماری جو آدے گھنٹے کی بات ہوئی ہے اس میں کئی پوائنٹس میں یہ محسوس ہوئے علی جو آپ mention کر رہے ہو کہ ہم ایک اس point میں ہیں جہاں ہم ایک جو آپ کہہ سکتے ہو ایک cycle of disempowerment میں ہیں کیونکہ بات تب ہی شروع ہوگی جب government تعلیمی اداروں میں تعلیمی نظاموں میں اس طرح کی changes لائے گی اور دوسری طرف جو آپ کے نزدیک جو disabled community میرے خیال سے بہتر لفظ ہے جو ہمیں ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے جو differently abled community ہے انہوں نے بھی ساتھ initiative لینا ہے تو دونوں طرف جو ہے وہ مجھے تو آپ کی بات سے یہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ ہمارے ویورس کو اور ہمیں educate کرو کہ وہ capitalist کیسا ہے گا وہ آنکھ کیسے جلے گی اس آنکھوں کیسے جلائے جائے کہ ہم اس cycle سے نکلیں اس میں بہت بہت زبردست question ہے اور unfortunately اس کا جواب بہت سارے لوگوں نے رومنی کوشش کی ہے لیکن یہ بہت کم جواب ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو ان جو بچے ہیں ان کو یہ realize ہی کروانا پڑے گا کہ آپ کی دنیا صرف آپ کی وہ یونیورسٹی آپ کا 2.8 GPA نہیں ہے آپ کی disability کے لئے سے آپ کو آپ کو like oppressed نہیں کیا جاتا اس کے بعد بہت سارے آپ کی طرح کیا جنرے آپ کی پہلیسٹ آپ کی حرما کا آپ کی پہلیسٹی قول کے جنرے پڑے گا آپ کی حرما کی جو آپ کی تک جانرے پڑے گا تو کیسکہ نہیں ہے کہ میں صرف مجھے اور من ش亮یง کا مجھے اگر آپ کی طرف عبر ہاغیں what toango出し итог GRابantuی را کے سığı متعلق وقت مجھے لیکن Postفق ہموں کے منظıyorum طلب لوگ برمہ کی طرف جس میں نے بیگر کی اگزامپل پہلے دی ان کا چولہ اس طرح جلل ہے تو پھر وہ کیا کرے گے ان کو سمپتی ملتے گے اوہ یہ بلینڈ ہے یہ نات پڑھ کے گیا ہے یہ گانا گا کے گیا ہے اس کو دوہ دار پہ زیادہ دے دو کیونکہ یہ دماغ میں ان کی چیز امبید کر دی گئی ہے کہ آپ اس چیز کو آپ کو یوز کر کے پیسے کمانے ہیں اس چیز کو یوز کر کے آپ نے اس طرح سے سمپتی گین کرنیا تو وہ اس لئے یہ چیز کرتے ہیں تو آپ کو یہی لیکن ہے تو آپ کو اچھا ٹی انٹریو دے رہا ہوں آپ کو میری بات پسند آرہی ہے آپ کو میری بات اس لئے پسند آنی چاہیے کہ میں ایک انسان ہوں میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں ایک موضوع پہ اوپر آپ کو اس لئے پسند آرہی چاہیے کہ میں ایک وزولی امپیرد انسان ہوں اور میں بہت بڑی اللہ ناکرے ڈانسپریشن ہوں اور بہت بڑا رول مودل ہو آپ کے لیے یہ مینٹالیٹی جب تک آپ کے دماگ میں رہے گی تب تک آپ النوگ کو آگے نہیں جانے دے سکتے اللہ 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 علیہ وسلم ہے gimmick образ والدکے ہیں zwischenmap的 20 Prom4 بہترینٹ آی بہترین نے ان بہتا منٹی پر جن نوگ اس aan پر عمل کریں مجھے بہترین بہترین آج لیکسا اس کے لیکن میں مجھے ملک فرماظ کے سارے میں نے یہاں استفادہ برّhey بہترین gemaakt لگے آپ کو اس طریقے سے بات کرنی ہے کہ آپ کو یہ اگر آپ کو اس طریقے سے بات کرنی ہے چیز فرمات سوال ہے اگر آپ تذرک سلام اس نظریے سے بے ہی تو وہ لوگ دیکھتے ہوتے تھے کہ جی اے موڈا اکلاف دن آل سمیں کار رہا ہے کیا بات ہے موڈا یہ ہے وہ اکلاف دن آل رہا ہے اکلاف دن آل مطلب this was their mindset یہ نہیں کہتے تھے کہ خوبصورت بریسٹوک کر رہا ہے موڈا and you can not take that awe out کیونکہ obviously اکلاف دن آل رہا ہے جو ایک ترانگ سے کرنا باقی بار مشکل کام ہے تو وہ ان کو اگر وہاں سے دیکھتے تو i am not against that factor ان کو اساں سے دیکھتے ہیں اپریشیٹ کر دو اگر کوئی کوئی vizually impaired بندہ ہے کوئی چیز کر رہا ہے اپریشیٹ کر دیتے ہو اب یہ تک کہ اس رکھتے ہیں یہ پراہ بلوم ہے when u only consider that thing when u only think oh this is a visual impairment this is the impediment behind this thing or when u think they are not able to do it دیکھو وہ ایک ترانگ سے سنیں یہ ایک بڈی بات ہے کیونکہ وہ کر سکتے ہیں اپنے 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 دو باتیں کی ہیں جو مجھے لگا ہے ساتھ ہمیں لانی چاہیے ایک تو ہم نے بات کی تھی یہ cycle of disempowerment کہ کتنے سالوں سے یہ ہی ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم differently abled لوگوں کو اس cycle سے نہیں نکال سکتے اور آپ نے دوسری بات کی تھی vocational training وغیرہ کی اب اکثر جو ہمارے policy makers ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی mention کیا یہ بات کرتے ہیں کہ budget کا issue ہے لیکن جتنی یہ vocational training institutes اور organization میں ان میں اتنا خاص تو budget نہیں لگنا چاہیے اور مطلب اگر آپ نے ان cycle سے لوگوں کو نکالنا ہے تو آپ اس طرح کے initiatives لاسکتے ہو یہ تو بلکہ NGO's ہیں یہ تو پیسے لگتے ہیں تو budget ان کا لگتا بھی نہیں بہتا بالکل تو آپ exactly تو آپ اس طرح کے initiatives لوگوں کو at a low cost train کرو to make them empowered and to have that sort of financial independence تو دو چیزیں نمبر ایک میں کچھ اپنی لائکی experiences کو embed کروں گا اس آنسر کے اندر بھی اور مطلب اس سے آپ کو بہتر understanding ہوگی تو پہلی دو بات ہے اس کو آپ ختم صرف تب ہی کر سکتے جاؤ آپ ان کو empower کرو ان کو income opportunities دوسری بات ہے آپ کہتے ہو نا budget is an issue دوسری بات ہے کنم سکتے ہیں جیسا جیسا سکتے ہیں بات ہے If you give these opportunities to these people short term you're spending some cash, spending some money from your state, but in the long term you're makes them sustainable, you're making them people who pay taxes, you're making them people who contribute to the economic activity within your country. So that's a trade-off that you need to look at. The second thing is the second thing is if you look at that it may be a lot more money آپ اٹلیس ایدنٹیفائی کرنا تو سٹارٹ کریں کہ کسی کی مارڈلز آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹے لیول سے آپ اوپر لے جانا تو سٹارٹ کریں جیزوں کو اگر آج میں اپنی ماں کی سٹرگل کی وجہ سے اپنی فیملی کی سپورٹ کی وجہ سے انوائی ہو جا سکتا ہوں میری بہرن جورج تاؤں جا سکتی ہے ایک اور میری دوست ہے شیس بیفلی امپیرد اس نے لام سے اپنا کیا 9 ایسٹار اس لیے ایک بندی سی ایسس کر سکتی ہے خاتون sorry for that informal word ایک خاتون سی ایسس کر سکتی ہے اس کے علاوہ مطلب ایک اور مرد سویل رجبان سکتے ہیں تو آپ اگر یہ سٹرکٹرال چیزوں کو ہٹا کے ایک مارڈلز بنانا سٹارٹ کریں تو کیا پتا آپ کتنے سارے لوگ کو بہت کام پیسوں میں آگے لکے جاؤ سکیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کی سٹیٹ کیا کرتی ہے آپ کی سٹیٹ کرتے جی ان کی سکولرشپ ختم کر دو ان کو کم کر دو دوسرا آپ کی سٹیٹ کرتے جی ان کی اماؤنٹ کو کم کر دو دیکھیں سب سے بڑا آپ کی اکانومی کے اوپر کونسی جیس پریشر ہوتی ہے اسمان آپ ایکنومکس اٹھونٹ ہیں بہگرز کبھی بھی ایکنومی کے انتے کونٹیبیوٹ نہیں کرتے اور ان لوگوں کا وہی روائی ہے ابھی آپ ایک سگنل پر بلائند کو دیکھیں گے میں کبھی کسی وزیلی اپیرد بندے کو یا جو دیسیبلیٹی والا بند ہے I try not giving him money and like my mother always says آپ کو کیا پتنگی کیا سرکمسٹانسی ہیں but I say because they're using this to earn they're using this to show that they're weak but they're not and that's the thing ان کے زندگی میں struggle ختم ہو جاتی ان کے زندگی میں ان کے زندگی ملے گی تو struggle نہیں ہوگی struggle نہیں ہوگی تو آگے کیسے بڑھے گی لیکن مجھے بھی اسی بات پر تھوڑی بہت confusion ہو رہی ہے تو ان کے پاس جو مجھا at least حضرت آتا ہے and please educate me if I'm wrong here تو ان کے پاس alternatives پھر کیا آئے مطلب اگر state بھی ان کو کچھ نہیں دے لی تو وہ کیا کریں میرے تو دماغ میں پہلا سوال یہ ہی ہوتا ہے دیکھیں اسمان پہلی بات یہ کہ آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہو میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایسے سے رہوں کہ میرے جو Braille Teacher Mr. Suhail Ahmed صاحب انہ نے چکوال سے وہ یہاں پہ آئے انہ نے اپنا B.S. Honours کے در M.F.N.Economics کیا وہ ماشاءالا ہے The head of the disability department in government college university اور ان کی فاملی برکول میری برکول برکول ملائی مهور مجھے جو مجھے مجھے میری جو ایسے کچھ سان سیاتھ وہ سترکتے ہیں۔ ہم سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایزی وی آؤٹ دھونہ سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو ایزی وی آؤٹ ملتا ہے۔ ان کے پاس ہمیش و اپشن ہوتی ہے۔ ابھی ان کو لگتا ہے کہ ہم نات پڑھیں گے کہیں پہ جا کے دس ہزارے پر جا کے ساتھ ہم دست ہزار پہ ہے کہ ماہ کے سائٹ پہ ہو جائے گے۔ ہم بیٹھیں گے جی اسے کریں گے ویسے کریں گے۔ دیکھیں ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ تھیک ہے۔ ایزی وی آؤٹم ہے۔ آپ مجھے ایک پوپلر بینڈ بتا دیں جو ڈسیبلڈ کسی کو ہوں حالانکہ کسی کو کسی کو بھی نہیں ہے آپ اس طرح جب ان کو انکاریج کرنا سٹارٹ کریں ٹیلنٹ ہنٹ کریں، اچھے سنگرز ہیں ان کو آگے لیں، ان کو ٹریننگ دلوائیں، ان کو گٹار وغیرہ لے رہے کیا پتہ وہ بہت بڑا ہمپ آرٹس بنجھ ہے آپ سٹیوی ونڈر کا نہیں جانتے سٹیوی ونڈر نے کسنا سے ایکسل کیا تھا میری تیوی ونڈر کے لئے میں نے یہی کہا کہ آپ سٹیوی ونڈر کو کیوں ایک آرٹس کے طور پر اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی ڈسیبلیٹی تھی، نہیں کیونکہ اس نے اپنا کام کر کے دکھایا ہیلن کے لئے آپ سب کے لئے انسپریشن کیوں ہیں کیونکہ اس نے بعد میں آکے دنیا کو ایک ریولوشنل رائز کیا نینسل منڈیلا آپ کے لئے میرے لئے ہیرو کیوں ہیں کیونکہ اس نے اپارتھائٹ کی اس نے لیبریشن کروای وہ اس لئے نہیں کیونکہ وہ کالا ہے یہ ایک بلکل بھی ریزن نہیں ہے کہ وہ ہمارے لئے انسپریشن ہے ہمارے لئے ہیرو ہے اچھا چلے ہم دوسری ناشنالٹیز میں جاتے ہیں ایملکے، ملکم ایکس ان سارے لوگوں کو آپ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کو آپ سیلیبریٹ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ان نے اپنی کمیونٹیز کے لئے کچھ کیا ان کی رنگ اور نسل کی وجہ سے وہ سیلیبریٹ نہیں کیا گا آپ سے گفتگو میں اگر ہم نے ایک چیز سکھی اور ہمارے امیدر ویورز نے بھی یہ چیز سکھی ہوگی کہ زندگی میں محنت کا بغیر، ہارڈ ورک کا بغیر، سٹرگل کا بغیر کچھ بھی نہیں ہے دو چیزیں یہ ہے کہ آپ صرف اس چیز کو اس چیز کو اس دیسیبیلیٹی نہ دیکھیں آپ اس چیز کو اس سٹرنٹھ دوسرے لوگوں کی دیکھیں سٹرنٹھ بھی نہ دیکھیں آپ اس سے بس ایک نورم کے دور پر دیکھنا سٹارٹ کریں اس کو کسی بھی ڈیفرنٹ طریقے سے نہ دیکھیں دوسری چیز جو میں سٹرکچل ریفارم کے اندر دو تین سلوشنز پرپوز کرنا چاہوں گا وہ جو میرے دماغ میں ابھی بھی آئے ہیں وہ ہی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈیسیبلڈ لوگ ہوتے ہیں جو آرٹیزن سپیکٹرم وغیرہ پر بھی ہوتے ہیں ہم ان کی بلکل باق نہیں کیا ان کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں ان کے ساتھ مینٹل ہیٹھ کے ایشیو بھی ہوتے ہیں جو آرٹیزن سپیکٹرم وغیرہ پر بھی ہوتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی سٹیٹ کو ان لوگوں کو بھی بڑا سیریس لینے کی ضرورت ہے آپ ان کو خودے لائن لگا کے سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ان کو فیٹس پٹھتے ہیں جو مینٹلی لائک انسٹیبل لوگ ہوتے ہیں ان کے باس بھی بہت سکلز ہیں دنیا بھر میں ان کی جو پیٹنگ دینا وہ اربوں کروڑوں ڈالر کی بکتی ہیں آپ کو اس طرح سے چینلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک کوئی انہیں صدقہ دے گا یا کوئی کی کفالت کرے گا تب تک ان کو کبھی بھی وہ رائٹس خود نہیں مل سکتے تو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو خود اپنے آپ کی ہلپ نہیں کر سکتے ہیں ہم اس طرح سے ہلپ کر سکتے ہیں جو وہ بناتے ہیں ان لوگوں کا آرٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے جو وہ بناتے ہیں ہمیں اس آرٹ کی رسپیکٹ کر کے اس آرٹ کو آگے لکے دھانا چاہیے دوسرا ڈسیبلڈ لوگ اگر پڑھنا نہیں چاہتے تو مینزک میں ہم کی سپورٹ کرنے چاہیے بہت سارے لوگ اسے ہیں جو بہت سکیلڈ آرٹس ہیں لیکن ان کو کل پہ بھی انجاز سکیل کے ساتھ تیسری بات جو جن کے پاس ہیرنگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ہیلپ کرنا چاہیے ہیرنگ ایڈز کو بہت زیادہ ڈسیمنیٹ کرنا چاہیے ویلچیرز کو ڈسیمنیٹ کرنا چاہیے آپ کو کیا کہتے ہیں ریمز بنانی چاہیے شاپس کے اندر سے حسن نے بات کی ائرپورٹس کی خدا رہا میرے ہاتھ جڑے ہیں ائرپورٹس کو بہتر کرنے لیکن میں تا اسکورٹ وغیرہ کسی نے کسی نہ کر کے کر لیتا ہوں کوئی تو نہیں کر سکتا اس طرح سے اس کے بعد کیا کہتے ہیں اگر آپ آج کسی کو نورم کی طور پر تیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے کسی آرٹ کسی کے آرٹ کو سیلیبیٹ کریں گے تو آپ کو کوئی بعد میں سیلیبیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اگر آج آپ لوگوں کو شن کریں گے یا ہمیں کینڈی دینا سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بھی ہر طرح سے شننگ اور کینڈی ہی ملے گی like you can not succeed as a nation when you work to solve and when you work to make things is economically sustainable when you don't then you don't succeed at a nation and lastly جو میں نے TED Talk کے ان پہ کاتھا وہ یہی چیز یہاں پہ کریں گے don't feel sorry that I can't see feel sorry what your ignorance is doing to me and millions like me. Thank you. On that note we'll end and بہت بہت شکریہ کارلی and this was a very educational and enlightening eye-opening conversations for all of us and we hope that our viewers can experience from. Thank you very much for your time. one three two three two three three